جو آپ نے اچھا کیا ہے وہ ساتھ جائے گا اور جو آپ نے برا کیا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ نشت روپ سے مان کے چلنا وہی ساتھ جاتا ہے دوسری کوئی چیز ساتھ نہ گئی ہے اور نہ جانے والی ہے ایک بہت اچھی چھوٹی سی کہانی ہمیشہ بتاتا ہوں دو متر دو نہیں یہ مان کے چلو اور بھی بہت سارے مترت ہیں پر دو اس لیے کہ ایک بہت سچی مترت آتی ہے ایک ویجے نام کا اور ایک اجے نام کا سنو دیان سے ایک ویجے نام کا اور ایک اجے نام کا اب ویجے کو اجے پر بہت بھروسہ لیکن ایک کوٹ کیس میں فس گیا وہ وکیل لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر وہ کوٹ کیس میں فس گیا وہ فس گیا تو اسے وشواس تھا میں فسا ہوں اجے میرا ساتھ دے گا تو ویجے اور اجے دو متر تھے اب ویجے کو بہت وشواس اجے پر ہونا بھی چاہیے مترتا ہے تو کوٹ کیس میں فس گیا وہ وہ جب کوٹ کیس میں فسا تو اسے اجے پر وشواس تھا وہ اجے پوج گیا اجے کے پاس پوج گیا پر اس نے کیا بولا اس نے یہ بول دیا بھئی ایسا ہے مجھے تو کام ہے اور میں آپ کے ساتھ ابھی تو نہیں جا پاؤں گا میں چھما چاہتا تو بڑا وکلت بڑا تینسن ویجے کو کی اجے جس کے لئے سب کیا وہیں چھوڑ کے چلا گیا بھئیہ یہ سب سنو یہ کہانی جو ہے وہ ست بتا رہا ہوں ہے آپ کو پھر اس کے بعد جھوٹی بھٹی کہانی نہیں بول رہا ہوں ست گھٹنا گھٹی وہ بات آ رہا ہوں آپ کو پھر اس کے بعد اس نے سوچا کوئی بات نہیں پھر ایک دوسرا مطر تھا اس سے بات کری اب وہ جو دوسرا مطر تھا وہ کبھی کبار والا تھا لیکن تھا تو تھا پریچے میں تھا تو وہ بولے اچھا ہے کام کرتا ہوں بھئیہ تم پریسان تو ہو اور ایسا لگتا ہے تم پریسانی میں گجر رہے ہو اور پریسانی میں ہو تو اعتطا کر سکتا ہوں میں تو میں جو ہے وہاں تک چھوڑ آتا ہوں کہاں تک کہاں تک وہاں تک جہاں کوٹ ہے وہاں تک چھوڑ آتا ہوں کیونکہ میری ارزینٹ میٹنگ ہے اتہی سمیں میرے پاس ہے تو بڑا بکل بڑا ٹینشن کی دیکھو کیا ہے یہ کس پرکار سے ہے یہ پھر کوئی ساتھ نہیں جائے تیسرہ میٹرے کور مل گیا اس کو جو بہت کبھی کبار کرتے ہو کبھی کبار ملتا تھا اس نے ارے ٹینشن مطلعے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں میں تیری گوائی دوں گا تجھو بچا کے لے جاؤں گا نشی تروپ سے مان کے چلنا بڑا پرسند یار بتاؤ کبھی کبھی یہ کام کیا اور یہ تیار ہو گیا اور جس کے لئے دن رات پریسان تھا وہ تو تیار نہیں ہوا جس کے لئے تھوڑا بہت پریشان تھا وہ کہاں تک گیا وہاں تک چھوڑنے آ گیا اور جس کے لئے بلکل میرا سمیہ نہیں دیا وہ میرے ساتھ جا رہا ہے گوائی دے رہا ہے یہ کہانی عجائی ویجے کی نہیں یہ کہانی آپ سب کی ہے یہ جتے ہیں بیٹے سب عجائی ویجے بیٹھے ہیں عجائی ویجے کیا کہہ رہا ہے ہماری کہانی بلکل دھیان رکھنا کیوں کیونکہ دھیان رکھنا وہ جو تیسرا مطر تھا وہ تیسرا مطر کون تھا وہ عجائی کون تھا وہ ویجے کون تھا آپ ایمان کے چلنا جب یہاں سے اوپر کی یاترہ پہ جاؤ گے جب مرن کرو گے تو مرن کرو گے تو کیا وہ جو دھن سمپتہ ہے نا سنو دھیان سے وہیں چھوٹ جائے گی وہ ساتھ نہیں جائے گی اور اور جو آپ کے پریوار والوں پر آپ تھوڑا جو مر رہے ہو محنت کر رہے ہو وہ آپ کو سمشان تک لے جائیں گے اور تیسرا جو آپ نے بہت اچھا کیا ہے پاسنات بابا کے لئے جو دان دیکھے جاؤ گے یا چڑھا کے جو جاؤ گے وہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ بڑے بابا کو پاسنات بابا کو جو چڑھا کے چندہ پربو کو جو چڑھا کے جاؤ گے یا بڑے بابا مہاویر بھگوان کے چرنوں میں جو چڑھا کے جاؤ گے وہ آپ کے ساتھ جائے گے وہ گوائک دیں گے وہاں پر جتنا آپ اچھا کام کر کے جاؤ گے وہ آپ کے ساتھ ہے نہیں تو نہیں یہ ساتھ یہ دھیان نشت روپ سے آپ مان کے چلنا یہ اس میں آپ کنتو پرنتو کی کوئی بات ہی نہیں ہے اب بتا کون ساتھ جائے گا آپ کے سدگون ساتھ جائیں گے وہ بڑے بابا کی شیوہ بھکتی جو آپ نے کی وہی ساتھ جائے گی دھیان رکھنا وہ بیر کو مٹانے کا ایک ہی برمشانس سے وہ ہے ہاس بلکل چاہے وہ بیٹے کو بھی اگر کرود آتا ہے تو ماں کا کرود آتا ہے بیٹا ہز دیتا ہے چلا جاتا ہے نوکر کو اگر مالی جی مالک کا آتا ہے وہ ہز دیتا ہے چلا جاتا ہے مالی جی سکشہ کے وہ بھی کرود کرتے لیکن ہاس سے جو ہے وہ سب کو تھنڈا کرتا ہے مطلب کیا وہ ہاس شریمنت ہے سیڈ ہے دھنی ہے راجہ ہے اور کرود ادویگنتہ آپ اسپردہ بیر ہنسا آدھی اس سب تتو کو خریدنے کی اگر کوئی میں طاقت ہے تو وہ ہس کر آپ چھوڑ دو سب کو خرید لوگے آپ جو ہاس سے سب کچھ مل سکتا ہے تو پھر آپ کیوں فعل تمہیں آپ دوسرے سے دوستی کر رہے ہو کرنا ہی نہیں ہے ہمارے جیون کا اگر آدھار اگر ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے ہسی اب اس ہسی کے ساتھ رہو گے ایک بات نسچی طرف سے ماننا ہے انسان کو فیلنے میں اتنی روچی نہیں ہے جتنی روچی فلنے میں ہے فیلنے میں روچی نہیں ہے فیلنے میں فیلنے سے ہردے وشال ملکہ فیلو گاؤ گے تو ہردے وشال بنتا چلا جاتا ہے پر انتو دھیان رکھنا پدھارتوں کے نقشان کو گون بنانے کے بعد دوسروں کی گلتیوں کو بھولنے کے آتمسات کرنے کے بعد ہم اندر کی اہم کی اپیکشہ کرنے کے بعد ہی انسان کیا ہوتا ہے وہ انسان فیلنے والا بنتا ہے فلنے والا نہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے گا کہ ہم فلتے ہیں فیلتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ ہم اگر وہ کریں گے تو کیا ہوگا کیوں فلتا ہے اور کیوں فیلتا ہے کیوں فلتا ہے تو اس سے اس کا ہنکار پشت ہوتا ہے وہ کیا وہ پدھارتوں کے دھیر پر کھرے رہنے کی جو اس کی ایک چاہت ہوتی وہ اس کی پوری ہوتی جاتی ہے اس لئے گناہ گھاروں کو سبق سکھانا ہے تو آپ کی مانسکتہ بن گئی ہے آپ تو کروت کرو گصہ کرو بیر کرو ادوگن کرو اور کیا دوسروں سے ہنسا والا بیوار کرو تو اپنے آپ سب وہ سامنے والا دب جائے گا لیکن دہانکہ فل جانے کے راستوں پر پسندگی کی محل لگانی پڑتی ہے اور پڑ رہی ہے تو یہ نشجد مان کے جاننا کہ فیلنے والے ورست اور ایک ہوتا ہے فلنے والا گبارہ فیلنے والا ورست جو ہے دوسروں کو سب کو سما لیتا ہے لیکن وہ فلنے والا ہے اور فلنے والا کیا ہوتا ہے جرہا سا کچھ نہیں لگا فور جاتا ہے اس لئے فیلنے والے ورست کو آپ اپنے جیون میں لاؤ گے تو نشجد آپ کا جیون اچھا بنتا چل جا گیا تو اس نے آم انترن کس کا دیا ہے ورانش کی پترکہ کا آم انترن جیا ہے جیسے فوڑے میں یادی مواد ہو جاتا ہے تو وہ حصہ فل جاتا ہے اور سریر کے کسی حصے میں اگر سوجن چڑ جاتی ہے تو بھاگ فل جاتا ہے جتنی جتنی فولن اتنا اتنا کشت اور نشجد مان کے چلنا ہے پانی کا بلولا بھی کیا ہوتا ہے فل جاتا ہے پر اس کی آئیو کتنی تکیا بھی فل جاتا ہے پر فلنے میں کوئی وشیش ارث نہیں ہے میں تو اتنا ہی کہوں گا آپ لوگوں سے انتر میں اپنی بات کو سمابت کرتی ہو پہ آپ تو فلنا چھوڑ دو اور پھیلنا شروع کر دو آپ تو کیا کرنے ہو فلنا چھوڑ دو اور پھیلنا شروع کر دو اور پھیلنے کے لیے اپنے اندر کا جو بیر اپنے اندر کا جو کرود ہے اپنے اندر کا آویش ہے وہ اپنے اندر کی ویاکلتا ہے ان سب کو نکال دو اور ان سب کو جب نکال دوگے تو نشیت روپ سے آپ پھلو گے نہیں پھیل جاؤ گے اور پھیلنے والا وہ ہوتا ہے جو سب کے ہردے میں باز کرتا ہے پھیلنے والا وہ ہوتا ہے جو سب کے ہردے میں باز کرتا ہے اپنے آپ کا چاریت ایسے پھیلاؤ کہ جب آپ چلے جاؤ تو یاد کرا جائے کہ وہ دیوینجی سنگئی تھے اتتا کرنے کے بعد بھی وہ چھما کر کے چلے گئے ایسا پھیل کے چلے جاؤ وہ اتتا کر کے بعد بھی وہ چلے گئے آپ پھیلو پھلو نہیں پھلو گے تو کلیان نہیں ہونے والا ہے اپنے ہردے کو ہرہ بھرہ اگر بنانا ہے اپنے جیون کو ہرہ بھرہ اگر آپ کو بنانا ہے آپ کو جیون میں اگر اصلی سفلتا چاہیے تو آپ شورویر اگر بن جاؤ گے شورویر جب بنو گے جب اپنے ہردے میں سہستہ سرلتہ اور آیا گیا کر دو گے اور جو ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ گے تو نشیط روپ سے آپ کا جیون یتھارت کلیان کیوں لگ جائے گا اور یتھارت کلیان ہی ہمیں اس منشو پر آئے کا کرنا ہے تب ہی ہم سچے پانچنات بھگوان کے بھکتے کہلائیں گے نے تو دھیان رکھنا ہم پانچنات بھگوان کے بھی بھکت نہیں ہیں ابھی کم بھکتے ہیں بھکت وہ ہوگا جو پانچنات بھگوان نے کیا وہ ہم اپنے جیون میں کر لیں انہوں نے بیر رکھا نہیں اس لیے وہ پانچنات بن گئے اس لیے ہم بھی بیر رکھے نہیں اور کیا بن جائیں نشیط طور سے آج نہیں تو کل ہم بھی ہمارا بھی اسی مکٹ ستیمی پر موکش کا لانک پوری دنیا اور پورا سنسار بنائے گی بنانا ہے تو بیر کی سورتی کو نکال دیں اچار بھگوان کا سنسمن سنا کر اپنی بات کو ورام دیتا ہوں کہ جب اچار بھگوان ناکپور میں تھے تو ہمارے شورب بھائی جوالپور سے بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ وہاں سراج جین کر کے ایک ورائیگ بنے تھے اور وہ اچار بھگوان کے درشن ناکپور کرنے پہنچے جب اچار بھگوان کے درشن کرنے پہنچے تب جو تھے وہ ایک سامانے ورائیگ تھے اب اچار بھگوان نے ان کو بیس منٹ کا سمیہ دیا وہ بھول رہے آج تک گردیو نے اتنا سمیہ نہیں دیا پہلی بار بیس منٹ کا سمیہ دیا آئے دو منٹ میں کیونکہ بھئیہ جب مکھے منٹری کو سمیہ نہیں ملتا تو سامانے بھی دائے کہ کیا بات ہے بیس میٹ کا سمیہ دیا اور بیس میٹ کا سمیہ دیتے ہوئے انہوں نے بہت دو چیزوں کے وشہ میں ان کو بہت سمجھایا ایک تو ہوتی سکشہ اور ایک ہوتی چکستہ سکشہ اور چکستہ کے وشہ میں بیس میٹ ٹک لمبا اود بودھن چلا تب پھر شراج جی نے ایک ہی بات بولی کہ اچار بھگوان آپ اس بات کی کیوں مجھ کو اپدیش دے رہو نہ تو میں سکشہ منٹری ہوں نہ میں چکستہ منٹری ہوں لیکن ٹھیک ہے بھگوان آپ آسیرواد دے رہو اور آپ میں کم سو اتنا سمجھانے کے بہانے آپ نے مجھے سمیہ دیا میں تو دھنے ہو گیا تب اچار شراج نے مسکرات بھولا چنتہ نہیں کرو ہم بیارتکسی کو سمیہ نہیں دیتے ہیں چنتہ نہیں ایک شب دو بولے تھے چنتہ نہیں کرو ہم بیارتکسی کو سمیہ نہیں دیتے ہیں اور پھر وہ بدھائک بنے اور بدھائک بننے کے بعد کیا بنے وہی چکستہ منٹری اور سکشہ منٹری بنے تب وہ آئے بولا اچار بھگوان وہ اس وقت آپ نے اس لیے سمیہ دیا تھا کہ اچار شراج نے مسکرات دی اچار شراج کوئی بتاتے نہیں کیا ہے یہ اچار بھگوان کی مہانتہ ہے کہ وہ کان پتا کون سا ان کے پاس وہ نمیتی گیان تھا کہ کان پتا کون سا وہ عوضی گیان تھا کہ اس کے مادیم سے ان نے بتا دیا کہ آنے والا سکشہ منٹری سوست منٹری ہمارے پاس آیا ہے اب بنے نہیں اس کے پہلے ان کو عبدیش دے دیا اور وہ آئے جو جو بات آپ نے بولی تھی وہ سب میں فالو اپ کرنے کا پریاز کروں اور گردے ہو آپ کی مہیمہ آپ رب راب ہے سچ وچ میں آپ تو سچے گروہ ہیں بس اسے سچے گروہ ہمیں بھی ملے تھے ہمیں بھی ملے تھے بس ان کو ہم ساٹھ تک کریں ان کو یاد کرتے بھگوانی آچار بھگوان آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں دو فیر میں ہم نے کری تھی اس کا سار لے لیتے ہیں ہم نے کہا تھا کرود کرنا نہیں اس وکل پر سیدھے عمل کرنے کی بجائے کرود رکھنا نہیں اس وکل پر اپنی پسندگی کی محل لگا دو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ کرود اگر رہ گیا تو کیا ہو جائے گا وہ بیر کا روپ لے لے گا اور جب کرود جب سنگریت ہو جاتا ہے تو آہاکار کا وہ سرجن کر دیتا ہے پھر دو بات اور بولی تھی میں نے کہ کسی جیون میں کسی کو آگھات نہیں دینا اور کسی نے اگر آگھات دے دیا ہے تو اس کا سنگرہ نہیں کرنا پھر بولا تھا ایک اور بہت مہتمند بات کہ تم بیر سے بچنا چاہتے ہو تو کیا پوراڑا حساب چکتا کرنے کی بجائے پوراڑا حساب بھولنا بھولنے کے عادت ڈال لوگے تو نشط بیر سے بستے چلیاؤ گے اور پھر وہ بیر کیا کرتا ہے وہ بیر کے لیے جو اس مرتی ہمارے چت کو صدت ویاکل بناتی رہے ویکتی کے پرتی دربھاو بڑھاتی رہے ہماری پرسندتہ کی قبر کھوٹتی رہے وہ اس مرتی ہمارے لیے کلیان روپ نہیں ابھی شاپ روپ ہے اس لیے ایسی اس مرتی کو ہمیں رکھنا ہی نہیں اور ایک شانتی اور کنتے کی بہت سل شبدوں میں پریباشہ کری تھی کہ دشمن کی انوپستتی وہ ہے شانتی کل کا جو سان تھا ہمارا کریم کوٹیشن کل کا تھا کل کے پروشن کا کہ دشمن کی انوپستتی شانتی مگر کیا بولا تھا دشمنی کی انوپستتی کہاں تھی دشمن کی انوپستتی شانتی لیکن دشمنی کی انوپستتی وہ ہے کرانتی ہم کرانتی والا جیمن جائیں گے تب ہی ہم اپنے جیمن کو آگے بڑھا سکتے ہیں آنے والا کرود شاید اسانتی کا سرجن کرتا ہے مگر رہنے والا کرود بیر کا سرجن کرتا ہے ہمیں بیر کو نہیں رکھنا یہ آپ لوگوں سے بات ہم نے کل کے پروشن مکھتا سے بولی تھی کہ کل بہت سارے لوگ تو آئی نہیں تھے دوپہر میں پروشورگ تو تھے نہیں مہیلا ہے تھے تو سہی لیکن کم تھے تو بیکری کے بیکتی کے اپرات کو بھول جانا پر انتون اپرات کی وجہ سے ملے ہوئے سبق کو مت بولنا یہ والی بات بھی کل میں نے آپ سے بولی تھی اور ایک اور مہتپنڈ بات بولی تھی کہ مکان کی دیوار کے پکشا گلت سوچ کی دیوار زیادہ مجبوط اور بہنکر ہوتی ہے دھیان رکھنا وہ مکان کی دیوار تو توٹ جائے گی لیکن ایک بار گلت سوچ کی دیوار کسی کے پرتی اگر آپ نے بنا لی تو وہ بہو بہو تک وہ توٹنے والی نہیں ہے اس لئے بیر کی برتی پرائے گلت سوچ پر ہی کھڑی ہے ٹکتی ہے اور بڑتی چلے جاتی ہے اور جو بیر تھا اس بیر کا بگیچہ بنایا تھا اور اس بگیچے کے کچھ فل اور لگائے تھے کچھ پیڑ لگائے تھے تو اس میں سب سے پہلا پیڑ کا فل کون سا تھا ہنسا دربھاؤ ویاکلتا ادوگنتا آویش اور چرچلاپن یہ سب اس کے کل کے اپنے فل تھے اور ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی دیا تھا وہ کیا ایک وہ ہسی ہے اگر ہسی آپ کے پاس ہے تو آپ شریمنت ہیں آپ سیٹ ہیں سب کچھ اپنے آپ چلا جائے گا اور ہم نے ایک اور انتہ میں بات بولی تھی انسان کو فیلنے میں اتنی روچی نہیں ہے جتنی فلنے میں ہے فیلنے والا سب کے ہردے میں بیراجوان ہو جاتا ہے اور فلنے والا وہیں کے مہی رہ جاتا ہے اور فوٹ جاتا ہے اپنے جیون کو ایسے مت پڑو آپ تو فیلاؤ اپنے جیون کو اور سب کے ہردے میں واس کرو اور سب کے ہردے میں واس جب ہی ہوگا جب آپ اپنے جیون کو آیا گیا گھر ہوگے وہ باجنہ کی پروچن سنکھلا جس کا سار سار چل رہا ہے گا آج تو باجنہ والے بیٹے جھاں ہم نے جو ایک پروچن سنکھلا پاری بھارک شالو کری تھی 20-25 پروچن وہاں 30 پروچن کیے تھے اس کا یہ سار سار چل رہا ہے دو ایک دو پروچنوں میں وہ سار سماپ تو ہو جائے گا پھر آنے والا جو 32 دیوشی آپ کا شویر ہے اس شویر میں آپ کو ہم نے پہلی بھولا ہے بھگوان بننے کے اس کلہ کو ہم سکھائیں گے آپ کو بھگوان کیسے بنا جاتا ہے اس پر ہی پوری پروچن سنکھلا رہے گی کہ میں کیا کرنا چاہیے درشن وشدی آدھی سمپنتا آدھی جو بھاؤن ہے ان سے آپ کو ہم رو بھرو کرائیں گے تو اب جب تک ایک دو پروچن ہی ہو جائیں گے پھر آپ کا پنی ہوگا تو کوئی نہ کوئی اور وش ہے آپ کے وش میں رکھ دیں گے تو وہی اپنے پروچن سنکھلا کا ساندھ ساندھ چل رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک سانسو کی اور ادھار دشتی کون کی پانچ بندوں سے لے کے پروچن پرارم بھی کیا تھا اگر باجنہ والوں کو یاد ہو تو تو بھول گئے دو سال تین سال ہوگا اس چیز کو تین سال تو وہ اس کے بعد آج ہی اس پروچن کے ادھار دے پاروں میں سب سے پہلا بندو ہے سیوگ دوسرا ہے سماندھان برتی تیسرا ہے چوتہ ہے ادھار یہ ادھار دشتی کون پر بات چل دی پانچ بھول پریم والا اور بچا ہے تو یہ ادھار دشتی کون میں بات تھی کہ ایک ساسو ماں سے ایک دوسری ساسو ماں پوچھتی ہے کہ آپ کی جو پتر ودو ہے وہ آپ اس سے ادھکار کی باشا میں بات ہی نہیں کرتے ہم نے آپ کو دیکھا کیا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کی بہو آپ کی مریادہ میں رہتی ہے یا وہ آپ کی پتر ودو گلتی نہیں کرتی وہ ہمیسا سجگ رہتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ لوگوں کے بیوار کو دیکھتا تو ایسا لگتا نہیں ہے تو اب ساس نے جو کہا وہ بڑے اچھے سے کہا ساس نے پتر ودو کی بات کو سن کر کبھی انجانے میں تو کبھی گلت فہیمی میں میں بھی کسی گھر کی بہو تھی تو اس نے اپنی بات رکھی بولے میں جب بہو بن کر آئی تھی تو کبھی انجانے میں تو کبھی گلت فہیمی میں تو کبھی یو عوض تھا کہ جوش میں تو کبھی گرم کھون ہے اس میں میں بھی گلتی کر بیٹھتی تھی پر انتو میری جو ادار دلہ ساس تھی انہوں نے ہر گلتی کو ماف کیا اور ماف ہی نہیں کیا ساتھ ساتھ میں ان گلتیوں میں انہوں نے جیون میں کچھ چابیاں ایسی دے دی جو مجھے بتائی وہ چابی ایسی ہے وہ مجھ سے کہتی تھی سب سے مہتپرن بات تو یہ ہے کیا مہتپرن بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کہا کہ بیٹا گلتی بیٹا گلتی تم نے کچھ کیا ہے اس کا ایک مہتپرن ثبوت ہے کیا بولا گلتی تم نے کچھ کیا ہے اس کا مہتپرن ثبوت ہے جو کچھ کرتا ہے اسی سے گلتی ہوتی ہے اس لئے گلتی ہو جانے کی چنتہ مت کرنا ہے جو کچھ کرتا ہے اسی سے گلتی ہوتی ہے اس لئے گلتی کی چنتہ مت کرنا ہاں اتنا جرور ہے کہ گلتی دوسری بار نہ ہو اس کا پورا پورا دھیان رکھنا ہے گلتی اور دوبارہ نہ ہو اس بات میں سجگ اور سامدھان رہنا تو بہت اچھا ہوگا بس میری سانس نے مجھے ہمیشہ اسی پرکار کے سکچا دی ہے اور آج میں بھی اپنی پتر ودو کو اسی پرکار کے سکچا دیتی ہوں اور گلتی ہو بھی جاتی ہے تو ایسا نہیں پرند تو میں تو کیا کہتی ہوں کبھی کبھی مریادہ ہم نے بھی نہیں توڑی ہے تو نشید وہ بھی ہماری مریادہ کو نہیں اٹھتی اور سب سے بڑی بات تو ایک اور ہے بہت اچھی بات انہوں نے بولی وہ کیا بولی شادی کرنے کے بعد مطلب شادی کرنے کے بعد جسے ایک بہو میرے گھر میں آئی ہے ایسی میری بیٹی بھی تو کسی گھر کی بہو بنی ہے کیا میری بیٹی سے گلتی نہیں ہوتی ہوگی اور جب میری بیٹی سے گلتی ہوتی ہے تو کیا اس کی سانسوں معاف نہیں کرتی ہوگی بس تو پھر میں یہ مانتی ہوں کہ جب میری بیٹی گلتی کرتی ہے سانس معاف کرتی ہے تو ایسی میری بہو ہے اس سے گلتی ہو بھی جائے تو اس کو چھما کرنا چاہیے اس کو معاف کرنا چاہیے اس کو سکھانا چاہیے ہر کام نیا 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 ہوتا ہے اور وہ شادی ہو کر ایک نئے گھر میں آئی ہیں ہم نئے گھر کے قائدے قانون رولز وہ بھی تک آجادی میں گھومی ہیں اور یہاں آئی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ہو جائے تو اس کو اتنی جلدی ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نسچت ایمان کے چلنا ایک بات دھیار نہ کھنا پانی میں گرتا ہوا فتر پانی میں گرتا ہوا فتر جہاں پر گرتا ہوا ترنگ پیدا کرتا ہے دیکھ لینا فتر کو فکنا جہاں گرے گا وہاں بالکل نسچت روپ سے وہ ترنگ پیدا کرے گا یہ ست ہے اس میں کوئی بھی نہیں اس کو مت بھولنا اس سے پرکار تم اپنے من میں چاہے کروت کو جنم دو چاہے شما کو جنم دو دویش کو جنم دو یا پریم کو جنم دو تچھتا کو استان دو چاہے وشالتا کو استان دو چھودرتا کو استان دو چاہے گمبرتا کو استان دو اچسنگلتا کو استان دو چاہے نمبرتا کو استان دو اپدندتا کو استان دو چاہے سوجننے والے ویوار کو استان دو لیکن یہ نشیت ماننے والا کہ سامنے والے کلاب چاہے ہو چاہے نہیں ہو پر تو سب سے پہلے لاب بھی آپ کو ہوگا اور نقصان بھی آپ کو ہی ہونے والا ہے آپ نے نیگٹیو کیا غلط بیوار کیا اس کا بگڑے چاہے نہیں بگڑے لیکن تمہارا نشت بگڑے گا تم نے اچھا بیوار کیا اس کا اچھا ہو چاہے نہیں ہو لیکن تمہارا اچھا نشت روپ سے ہو جائے گا یہ نشت مان کے چلنا اس وقت پتر گرتا اس پانی میں لہر آتی ہے تو لہر جیسے آتی ہے اسی لہر تمہارے کرموں میں آئے گی اس لئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا بیوار کیسا ہے سامنے والا کیسا ہے اس قومیں بھولنا ہے کہ تم پرسنتہ کی انوبوتی کرنا چاہتے ہو نربح بننا چاہتے ہو سوست رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام کرو اپنے ہر دے میں تمام پرکار کی ادار دستیوں کو آتما ساتھ کر لو جتنے ادار آپ بنوگے جتنی ادار تھا آپ کے جیون میں آئے گی یہ مان کے چلنا آپ اتنے اچھے بنتے چلے جاؤ گے کیونکہ ہر ایک ادار کو ہر وقتے تو یاد کرتا ہے یاد ہوتا ہے کہ بھئی آپ وہ بہت اچھے تھے وہ ان کے اندر بہت اچھے quality تھی وہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بیٹھے نہیں رہتے تھے اور بھرا نہیں مانتے تھے وہ ادار تھا آپ کے اندر آنا چاہتے ہیں کروڑ کی رہا اپنا کر مل جانے والے سمجھ اگر کروڑ ہے آپ ہی رہا ہے تو آپ کروڑ کی رہا کو اپنا کر مل سکنے والے جیت پر چوکڑی مار کر چھما کے رہا اگر آپ نے اپنا لی تو سب نشت اپنے آپ آپ کا اچھا ہوتا چلا جائے گا بس آپ تو چھما دھارن کرتو وہ ایک ادار تھا کا پرتی کے ماف کرتے چلو وہ ایک ادار تھا کا پرتی کے دھیان دکھنا وہ آکانش میں اڑنے والی چیل کا پرتی نیزت کرنے والا دو پاں اوپر اڑ رہی ہے نا وہ کانا اڑ رہی ہے بلے وہ آکانش میں اڑ رہی ہے اس کا پرتی نیزت کرتے ہوئے بلکہ میں کہہ رہا ہوں ورکش کے بیٹھ میں بیٹھی وہ چڑیا جو وہاں سوئی ہے بیٹھی گوصلے میں اس کا پرتی نیزت کرو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا سب سے اوپر رہ کر سب سے اوپر رہ کر بڑے بننے کی مہتوک آنگشہ کو تیاک کر بڑے بننے کی مہتوک آنگشہ کو تیاک کر اور مہان بننا ہے تو مہتوک آنگشہ کو تیا کر کیا کرنا ہے جو دوسرے ہیں ان کو آپ بڑا بناتے چلو ان کو آپ پوچھا اٹھاتے چلو اور ان کو آپ اتکرشتہ کیوں لے جاتے چلو تو نشیت یہ مان کے چلنا سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہوتا کیا ہے ادارتا ہمارے اندر اتنی نہیں ہے ہم ہی اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں ہم ہی اپنے آپ کو سب کچھ مانتے ہیں ہم ہی کرنے والے ہمارے مادم سے یہ ہوتا ہے میں ہوں تو کام ہو رہا ہوں یہ مانasketہ بنا لیئے ک bliver کچھ ہو رہا ہے تو میرے قارن ہو رہا ہے یہ آپ جلعت سے بھی مت رہنا ہے آپ کی قارن ہو رہا ہے یہ دھارنا مت�انا میں نے کیا ہے یہ دھارنا مت�انا لیکن لگ بگ لگ بگ سب ہی لوگ اس دھارنا کے شکار ہو جاتے ہیں یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے اور میں کر رہا ہوں بتاؤ کہ جتنی ساسوم آئے جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ مانتے ہی ک亦chy مانتے ہی کھنے کہ میں کرنے والا ہوں میرے مادہم سے ہو رہا ہے میں ہوں تو ہو رہا ہے میں نہیں ہوں گا تو ان کا آپ کیا پتہ کیا ہوگا سب کی یہ بھاؤنا دیان رکھنا سب اپنے اپنے قسمت کو لکھا ہے اور سب اپنا اپنا خود کا لکھا ہے آپ کے مادہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور نہ آپ کے مادہم سے کچھ ہوگا آپ خداہر دستی کون رکھیں یہ مت مانے کی میرے مادہم سے ہو رہا ہے یا میں کرنے والا ہوں یا میں ہوں تو گھر چل رہا ہے بالکل نہیں اپنی بہت اچھے کہانی یاد آگئی ست تکھٹنا آپ کے بیچ میں رکھنا ہو یاد آگئی تو سن لو آپ کام کی ہے آپ کی ہے ہو سکتا ہے آپ کے لوگ برتی بھی اس سے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ جو بھاو ہے نا کہ میں کرنے والا ہوں یہ میں پناہ یہ ختم ہو جائے اور ایک ادار تھا آپ کے اندر آ جائے ایک بھائی گاؤں سے ست تکھٹنا ایک بھائی گاؤں سے شہر کی اور پہنچا اور آپ کو پتہ یہ چھوٹے گاؤں میں بھی روزگاری ہے روزگار ملتا نہیں ہے اب گاؤں کی اور پہنچا اور گاؤں کی اور پہنچا جب گاؤں کی اور پہنچا وہ تو نوکری کی تلاش میں ایک دکان کے آگے کھڑا ہو گیا اور اندر جا کے بولا سر جی کام ہے مل سکتا ہے کہاں کہاں رہتے ہو پانس کی گاؤں میں رہتا ہوں کیا کرو گے آپ جو کرانا چاہے وہ کل لوں گا کتے روپے مہنہ لینا چاہتے ہو جروت تو ہے اب جتنا آپ دے دو کیونکہ میرا پورا پاریوار ہے اور میں کھیتی کرتا ہوں لیکن میری کھیتی جو ہے وہ پانی اس پرکار سے گرا ہے کہ کچھ بچا نہیں ہے اب جو آپ دے ساپ کر دو میں تیار ہوں چھوٹی مٹی کھیتی یہ کسان آدمی انہوں نے کہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سمجھدار لگ رہا ہے اور اس کو نوکری پر رکھ لیا نوکری پر اس کو رکھ لیا بھائی کو اب ہوا یہ کہ اس کے نوکری کے آتے ہی ہوا کہ جو پہلے دو ہزار کا بکرا تھا وہ چار کا ہو گیا پانچ کا ہو گیا آٹ کا ہو گیا دس کا ہو گیا وہ بکری بڑھتی چلے گئی بکری بڑھتی چلے گئی تو سیٹ نے سوچا گھچبے یار یہ جب سے آیا ہے تب سے بھائی دکان داری تو میری بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ادار ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے جب وہ نہیں رہے تو اس کی بہت یاد آتی ہے یار وہ نہیں ہے بس ایسی ہوا ایک بار وہ بھائی جو ہے وہ نہیں آ پایا اب وہ نہیں آ پایا تو کوئی سب موبائل کا جمعانہ تو تھا نہیں کہ بتا دے کیا ہے کیسا ہے کس پرکار سے وہ جب نہیں آیا تب سیٹ کو سونج پڑا اپنے آپ وہ جو سیلنگ تھی وہ ڈاؤن ہو گئی کیونکہ اس کا بھیواری اتنا اچھا تھا وہ اتنے پریم سے بات کرتا تھا گراہ کا آتا تھا چار بات بتاتا تھا جو آج میں بنا ہوں وہ اسی کی وجہ سے بنا ہوں وہاں سفکتہ میں وہ اس کا ہی پنہ ہے یا اس کا ہی پرواب ہے جو میری سیلنگ اتنی بڑھ گئی تھی اب وہ جب آیا تو اس نے جب میں گلت کر رہا ہوں اس کے ساتھ جتنا میں پیسہ دے رہا ہوں اس کو پیسہ بڑھا کے دینا چاہیے اور اس نے کچھ نہیں پوچھا کیوں نہیں آئے کیا نہیں اب وہ بھی سیٹ جی سے ونے پروک آنکھ بند کر کے ہمیں ایسا نت مست یہ بتاتا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے اب وہ انہیں بھی کچھ پوچھا نہیں کیوں نہیں آیا کیا ہے آپ نے آپ کام پہ آنے لگا اور جب تنخہ کی باری آئی تو انہوں نے جتنی تنخہ تھی اس سے کچھ بڑھا کر اس کو دے دی انہیں گینی اور گیننے کے بعد مالک گلتی سے آپ نے پیسہ جادہ دے دیا مالک گلتی سے آپ نے پیسہ جادہ دے دیا اور پیسہ واپس دن لگا وہ لئے نہیں نہیں میں خوشی سے تمہیں یہ پیسے تمہاری تنخہ میں نے آگے رکے بڑھا یہ تمہاری مہنت ہے تمہارے پاس quality ہے اس لئے میں نے تمہیں پیسے بڑھا یہ تو بھولے ٹھیک 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 سمجھتا ہوں میں تم نہیں آئے تو میں جانتا ہوں کتنا ہے تمہاری بہت عوشکتہ ہے مجھے اب بس اتنی شبد بول دیئے اور وہ لینی رہا تھا پھر وہ مسکرانے لگا تو سیڑ جی کو بڑی آسا تھی گر پڑے گا دھنے بات کہے گا اے مالک آپ تو بھگوان ہو یہ ہے وہ ایک شبد نہیں بلا اب بہومان تھا ان کو ابھی مان تھا پیسے کا لیکن اب کچھ نہیں بلا لیکن من سکوچ کرے گا وہ کچھ نہیں بلا اس نے نوکر نے پیسہ بڑھا دیا بینا بولے بڑھا دیا بینا اس کے بڑھا دیا غصہ تو آ رہی تھی ان کو لیکن وہ کچھ نہیں بولے پھر ہوا یہ کہ کچھ جنوں کے پاس چانت پھر وہ نہیں آیا تو جب وہ نہیں آیا تو جو سیڑ جی تھے وہ منی من کوسنے لگے یہ چھوٹے لوگ ہوتی ایسے ہیں اس سے میں نے بول دیا نا اب تم نہیں آیا تو سونج میں آ گیا تو پھر وہ پیسے بڑھوانا ہے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کے طریقے یہ پھر پیسہ بڑھوانا چاہتا ہے اس لئے یہ نہیں آیا آئے گا اب وہ گصے میں تو تھے اب گصے میں تھے تو اب وہ آیا تو جب ان کی تنکھا کے اب کچھ پوچھا نہیں تاچھا نہیں اور وہ بھی اپنا کام میں لگ گیا جب تنکھا کے سمجھ بار یہی دینے کی تو انہوں نے پیسے گن کے دیئے اب پیسے گن کے دیئے تو پہلے انہیں سوچ لیا تھا اب جتنے بڑھائے ہیں اتھے کم کر لوں گا اور اگلی بار نہیں آیا تو اور کم کر لوں گا اب وہ جتنے بڑھائے تھے اتھے کم کر لیا انہیں گینے اور گیننے کے بعد پتہ تو چل گیا گیننے کے بعد کہ بھی آپ پیسہ کم ہو گیا ہے آنکھ بند کری اور پھر ہسنے لگا ہو تو سیڑ جی کوئر گست آئے کہ گر گر آئے گا مالک گلتی ہو گئی چھما کر دو پیسہ کم کیوں کیا پھر ہسنے لگا تو اب سیڑ جی کا دماغ خراب کیا آدمی کی پجام آئے بڑھائے تب بھی کچھ نہیں بولتا ہے کم کیے تب بھی کچھ نہیں بولتا ہے تب اس سے راہ نہیں گیا سیڑ جی سے سیڑ جی نے پوچھ ہی لیا سیڑ جی نے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے بھئیہ جب بڑھائے تھے تب دھنیواد نہیں جب کم کرے تب تم کچھ بھی کچھ تمہارے ماتھے پر سلنی وہی مسکرانٹ پہ لے تھی وہ تم مسکراتے کیوں جب بھی مسکرائے تھے اور ابھی مسکراتے ہو کیا تمہاری مسکرانٹ کر آج ہے تو سننا انہیں کیا بولا انہوں نے بہت اچھا جواب دیا انہوں نے یہ کہا بولے مالک سب اپنی قسمت کا لے کے آتے ہیں جب پشلی بار میں نہیں آیا تھا تو میرے گھر میں بیٹا ہوا تھا تو جیسے آپ نے پیسے بڑھائے تو میں سمجھ گیا یہ میرا نہیں میرے بیٹے کا حصہ کا ہے گا یہ میرے نہیں میرے بیٹے کا حصہ کا ہے وہ لے کے آیا ہے تو اس کے نمیس سے بڑھ گیا اور پشلی بار آپ نے کم کیے تو میں جب کیوں نہیں آیا تھا بولے میری ماں کا دہانت ہو گیا تھا تو میں سمجھ گیا میری ماں کا حصہ چلا گیا میری ماں کا حصہ چلا گیا میں کہا ہے کو فالتو حیران پریسان ہوں کی کم ملا کی زیادہ ملا تو جو ملتا اس میں سنتجت ہوں پر آپ کوئی پریافت تو مانتا ہوں مجھے زیادہ وکل سنکلپ نہیں ہے گا تو یہ میں نہیں مان رہا ہوں کہ میں کرنے والا ہوں جو مجھ کو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی کے پننے کا مل رہا ہے تو کسی کے پننے سے ہی وہ ملتا چلا جا رہا ہے تو دھیان رکھنا میں ہی کر رہا ہوں یہ ہمت ماننا کچھ چیزیں آپ کو آپ کے پننے سے بھی آپ کی پننے سے نہیں دوسروں کے پننے سے بھی ملتی ہے گی یہ نشت مان کے چلنا کبھی کبھی کوئی بیٹی ہے اس کے پننے سے بھی ملتا ہے کبھی کبھی کوئی بہو ہے اس کے پننے سے بھی ملتا ہے ایک بہتی پننے شالی ہوتا ہے اس پننے کو پورا گھر کھاتا ہے تو اس لئے یہ مت ماننا میں کر رہا ہوں آپ تو ایک مادہ میں ہو سکتا ہے کسی اور کے مادہ میں سے ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کو ملتا چلا جا رہا ہے یہ آپ نشیط رکھ سے مان کے چلنا ہم بھی بول رہے ہیں کہ آپ کو مہتوک آنکھ شاہر اگر کیسی کرنا ہے ہمیں بڑا بننا نہیں ہے ہمیں دوسروں کو بڑا بنانا ہے